آنکھ میں پانی رکھو ہوتھوں پہ چنگاری رکھو زندہ رہنا ہے تو ترقیبیں بہت ساری رکھو زندگی کی حقیقت اور رومانیت کو لفظوں میں پیرو کرکھو صورت احزاس دلانے والے شاعر کا نام ہے راہت اندوری اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہے اور اب یہ امید کمی ہے کہ پھر کوئی اسی تیور اور اسی آگ کے شاتھ جھوم کے سیر پڑھے گا ان کا انداز کچھ ایسا تھا کہ لفظ دل تک اترتا تھا شیر دیکھیں اگر خلاف ہے تو ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آشمان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائدار ہیں جاتی مکان تھوڑی ہے اور لکھتے ہیں کہ لگے گی آگ تو گھر آئیں گے کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے رہات صاحب کے کہن کا انداز بہت ان ریالہ تھا بڑی سے بڑی تیکھی بات اشاروں میں کہہ جاتے تھے جیسے کہ سرحدوں پر تناو ہے کیا ذرا پتہ تو کرو چناو ہے کیا اور خوف بکھرا ہے دونوں شمتوں میں خوف بکھرا ہے دونوں شمتوں میں تیسری شمت کا دواب ہے کیا سیاست کی چالوازیوں کو وہ بڑی باری کی حصم ستے تھے محبت اور بغاوت دونوں ہی ان کے شیروں میں لبا لب ملتی ہے ایک اور جہاں وہ لکھتے ہیں کہ اس کی کتھائی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب اس کی کتھائی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب چاگو واکو چھوریاں بوریاں خنجر ونجر سب وہیں دوسری اور یہ بھی دیکھئے کہ بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا اور چور اچکوں کی کرو قدر کی معلوم نہیں چور اچکوں کی کرو قدر کی معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا اتنا بخوف ساید ساید ہی پھر اردو زبان کو ملے انہوں نے کرسیوں کے قصیدے کبھی نہیں لکھے نہ ہی کبھی پڑھے بڑے استاد تھرات صاحب اگلا سر دیکھئے ان کا کہ میرے حضرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو حضرہ یعنی چھوٹا سا کٹیا میرے حضرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو آسماء لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو اور اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل اب تو قتل کا الزام ہمیں پر رکھ دو راحت ان دوری کی کمیشائری کی دنیا کو ہمیسا کھلے گی چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے ہوا پر روب ڈالا جا رہا ہے چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے ہوا پر روب ڈالا جا رہا ہے زنازے پر میرے لکھ دینا یاروں محبت کرنے والا جا رہا ہے الویداراحت صاحب